موسیقی 17 اگز 1988 کو صدر پاکستان جنرل محمد زیاؤلحق اس وقت شہید ہو گئے جب وہ بھاولپور ائر ویس سے ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ہی ان کا سی 130 تیارہ فضا میں پھٹ کر تباہ ہو گیا جنرل زیاؤلحق شہید وہاں ملٹری یونٹس کے معاینے کیلئے گئے تھے حادثے میں تیارے کے تمام مسافر شہید ہو گئے شہداؤں میں چیرمن جوائنڈ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل افتر عبد الرحمن چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹرنن جنرل محمد افزال کچھ دیگر سینئر افسران شامل تھے جبکہ تیارے میں سوار امریکی صفیر آرڈنل رافل بھی ہلاک ہو گیا اس حادثے میں صدر مملکت کے علاوہ ایک جنرل ایک لیفٹرنن جنرل تین میجر جنرل پانچ بریگیڈیرز ایک کرنر، ایک کیپٹن، ایک ونگ کمانڈر، دو اسکارڈن لیڈر، دو فلائٹ لیفٹنن ایک چیف وارنٹ آفسر، ایک چیف ٹیکنیشن، چار سینئر ٹیکنیشن، ایک جنئر ٹیکنیشن اور ایک نائب صوبیدار شہید ہوئے غیر ملکی حلاق شدگان میں امریکی صفیر آرڈنل رافل اور اسلام آباد میں امریکی صفارت خانے میں تائینات ایک امریکی بریگیڈیا جنرل بھی شامل ہیں بدقسمت تیارے پر کوئی بھی سیویلین سوار نہیں تھا واقعے کی افواہیں ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی جبکہ پاکستان ٹیلیویجن نے اس خبر کا باقاعدہ اعلان رات کے آٹھ بجے کیا جس کے بعد ریڈیو پاکستان نے بھی اپنے بلٹن میں اس خبر کو شامل کیا اے پی پی کے مطابق حکومت پاکستان نے باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ صدر جنرل محمد زیاء الحق آج دوپہ تیارہ حدثے میں شہید ہو چکے ہیں سرکاری اعلان کے مطابق جنرل زیاء فوجی یونرس کے معاینے کے لیے بھاولپور گئے تھے واپسی میں ان کا سی ایک سو تیس تیارہ چار بچ کے تیس منٹ کے قریب بھاولپور ائرپورٹ سے اڑا چند منٹ بعد تیارہ ہوا میں پھٹ کر تباہ ہو گیا واقعے کے فوراں بعد بھاولپور اور اردگرد کے علاقوں سے ہزاروں لوگ چائے حادثہ پر پہنچ گئے اکباری نمائندوں کے مطابق کئی لوگوں کو صدر کی موت پر زاروں خطار ہوتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ چند لوگوں کے بے ہوش ہونے کی اطلاع بھی ملی پورا علاقہ سوگوار تھا شہید جنرل محمد زیاء الحق کی تصفیم شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں کی گئی نماز جنازہ میں ہر شعبہ زندگی سے طالب اکرمانے لاکھ افراد نے شرکت کی اللہ تبارک و تعالی ستر آگز انیس سو اٹھاسی کے تیارے حادثے کے تمام شہداؤں کے ترجعات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے آمین سم آمین پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات موسیقی